اسلام علیکم چہرے پر نکھار اور خوبصورتی لانے کا آسان طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا عمل بھی بتاؤں گی جس کے کرنے سے آپ کا چہرہ نورانی ہو جائے گا لیکن سفید چمریا خوبصورتی کی علامت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا خوف خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے اصل حسن گناہوں سے بچنا ہوتا ہے اگر انسان جوانی میں گناہوں سے بچے تو اللہ تعالیٰ اس کی چہرے میں ایسی چمک ڈال دیتے ہیں ایسی کشش ڈال دیتے ہیں ایسی نورانیت پیدا کر دیتے ہیں جس کے دیکھنے سے اور ساتھ ہی ساتھ آنکھوں میں ایسی چمک پیدا کر دیتے ہیں جس سے دیکھنے سے آپ کو خدا یاد آ جاتا ہے پہلے مسلمان مرد اپنی چہرے کی چمک سے پہنچ آنے جاتے تھے لیکن ابھی یہ دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے عمل میں آپ کو آگے بتاؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ چہرے پر خوبصورتی لانا ہو تو جب تم صبح اٹھو تو اللہ کا شکریہ ادا کر کے اٹھو تو اللہ تمہارے وجود پر رحمتیں بھیجتے ہیں اور تمہارے چہرے کو نورانی کر دیتے ہیں اور دوسری بات یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم سو تو ان لوگوں کو معاف کر کے سو جو تمہیں تکلیف پہنچایا ہے جنہوں نے تمہیں تکلیف دیئے ان لوگوں کو معاف کر دو جب تم ان لوگوں کو معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہارے اوپر رحمت بھیجے گا تو عمل یہ ہے کہ زیتون انجیر شہد دودھ ان سب چیزوں کو کھانے سے اللہ تعالیٰ چہرے میں رونک دیتے ہیں اور آپ کا جو فیس ہے وہ بہت ہی چمکدار ہونے لگتا ہے کیونکہ اللہ نے ان چیزوں میں وہ مٹیریر ڈالا ہے جس سے خون ساف ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا خون بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی چاول نہیں کھایا کیونکہ عرب میں چاول تھا ہی نہیں یہ اللہ کا سیلیکشن ہے کہ پیغمبروں کو کون سی گزہ دینی ہے اور کون سی گزہ نہیں دینی ہے ہماری نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اوٹنی اور بکری کا دودھ پیا ہے کیونکہ اس میں فیٹ بہت کم ہوتا ہے اور موٹاپہ اس سے نہیں آتا تو امپورٹن بات جو یہ میں بتانے والی ہوں کہ عمل یہ ہے کہ چہرہ نورانی کرنے کے لئے جو عمل بتا رہی ہوں اسے آپ روزانہ مغریب کی نماز کے بعد مغریب کی فرض نماز کے بعد جب دو رکع سنت پڑھے تو سنت نماز کے بعد یا نورو پڑھا کرے اکیس مرتبہ یا نورو اکیس مرتبہ پڑھ کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیلے یہ عمل مسلسل کرے اسے آپ کے چہرے میں رانک آئے گی چہرہ نکھا جائے گا اور آپ کی خوبصورتی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے برقرار رہے گی